بارش کا موسم ہو اور ہمارے گھر میں پکوڑے نہ بنیں ایسا تو ہوئی نہیں سکتا تو یہ دیکھئے میں لکشت کے لیے بنانے لگی تھی پکوڑیاں وہ بول کے سویا تھا آفٹرنون میں کہ ممہ مجھے پکوڑے کھانے ہیں تو میں یہ آلو کے سیمپل بناتی ہوں بیٹر بنا لیتی ہوں بیسن سے بیسن نمک حلدی اور لال مرچی پاورڈر ڈال کے اس کو مکس کر لیتی ہوں اچھے سے اور پھر اس کے اندر آلو کے چپس کی ٹائپ کٹ کٹ کے اور اوپر سے اتنے کورکورے ہوتے ہیں اندر سے سوفٹ بنتے ہیں بہت زیادہ یمی بنتے ہیں اور بن بھی جلدی جاتے ہیں یہ دیکھئے میں تھوڑے تھوڑے آلو کی سلائسیز کٹ کر کے ایسے بلکل تھوڑے سی بیٹر کے اندر مکس کر لیتی ہوں اور پھر ڈالتی رہتی ہوں ایک ایک بیچ کر کے ایسے میں نے سارے اپنے پکوڑے بنا لیتی اور سائیڈ میں چائے رکھ لیتی بنانے کے لیے آپ لوگ بھی بنانا یہ ٹرائے کرنا بہت زیادہ یمی بنتے ہیں ہیلو گائیز ویلکم بیک ٹو آور یوٹیوب چینل اور کیسے آپ سبھی آئی ہوپ آپ سبھی اچھے ہوں گے اور ہم بھی مجھے میں ہیں یہ دیکھئے یہ ہے ایبننگ کا ٹائم اس ٹائم پہ میں کریلے کی سبجی بنانے لگی تھی اور یہ میں صرف مسالہ کے جو بھروا کریلے رہتے ہیں اس میں پیاس ٹرماٹر کچھنی ڈال رہی میں صرف اونلی مسالہ ڈالے گا اس کے اندر سوکھا پاوڈر جو رہتے ہیں وہ سبھی مسالے اس کے لیے میں نے کڑھائی میں تیل رکھ دیا گرم ہونے کے لیے کریلوں کو اچھے سے ووش کر لیا تھا میں نے اس کو اور اچھے سے ٹاول سے پوچھ لیا تھا تاکہ سارا پانی ان کا اپجورب ہو جائے اس کے بعد ہی دیکھیں جیسے میں کٹ لگا رہی ہوں آپ کو ایسی کٹ لگا لگا کہ تین کٹ ایک کریلے کے اندر لگانے ہیں ایزیز نہیں کاٹنے ہیں اس کے کنارے نہیں کاٹنے ہیں بیچ بیچ میں کٹ لگانے ہیں اور ایسے چمچ کی ہیلپ سے یا پھر آپ اپنی فنگر سے اس کے اندر کے جتنے بھی بیج ہیں وہ آپ نکال سکتے ہو اگر آپ کو اچھے لگتے ہیں تو آپ اس کے اندر بھی رکھ بھی سکتے ہو ایسی بات نہیں ہے ہم لوگ کھا بھی لیتے ہیں تو ایک کے اندر ریڈ تھے وہ والے میں یوز نہیں کرتی تو وہ میں نے ڈسکارڈ کر دیئے تھے اس کے بعد میں نے تیل کے اندر ڈالا ہلکا سا سیندہ نمک اور تیل ہمارا گرم ہو چکا تھا اس کے اندر میں نے کریلے ڈال دیا فرائی ہونے کے لیے یہ صرف ایسے ہی سیلو فرائی کریں گے ڈیپ فرائی نہیں کرنے اس کے بعد جو مسالہ میرے کو بھرنا ہے کریلے کے اندر وہ میں بنانے لگ ہوں لال مرچی پاوڈر لے لیا ہے ہلدی پاوڈر ڈالا ہے اس کے بعد نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے اکوڈنگ کم یا زیادہ کر سکتے ہو ایکچولی ہم لوگ وائٹ نمک یوز نہیں کرتے سیندہ نمک یوز کرتے تو یہ زیادہ ہی جاتا کھانے میں کیونکہ یہ اتنا نمکین نہیں ہوتا اس کے بعد میں نے اس کے اندر ہلکا سا آمچور پاوڈر بھی یوز کیا ہے تاکہ کڑوپن ہلکا کم ہو جائے کریلے میں کیا ہوتا ہے بہت سٹرونگ فلیور ہوتا ہے تو وہ اس کا ہلکا سا کڑوپن کم کر دے گا آمچور تو وہ ڈالنا چاہیے جرور اس کے بعد میں نے اس کے اندر دھنیا پاوڈر ایڈ کیا بس اتنے سے ہی مسالے ہیں یہ سبھی میں اچھے سے مکس کر لوں گی تاکہ نمک میرچیاں لگ لگ نہ ہو اور یہ دیکھئے کریلے ہمارے ایک سائیڈ سے پک گئے تھے تو میں ان کو جو ہمارے چمٹا رہتے ہیں روٹی سکھنے والا اس سے میں الٹ پلٹ کے ان کو دونوں تینوں سائیڈ سے اچھے سے پکا لیں گے دیکھیں ہمارے کریلے بلکل اچھے سے بھون گئے تھے بلکل ایسے ہوں نا 70-80% آپ کا کریلہ دن ہو گیا بنکی تب اس کو آپ تیل سے باہر نکالو اور وہ تیل آپ کو ڈسکارڈ نہیں کرنا ہے آپ کے کریلے تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیئے میں نے سائیڈ اور یہ تھنڈے ہو گئے تھے تھنڈے ہونے کے بعد جہاں سے ہم نے کٹ لگایا تھا وہی سے ہم اس کے اندر یہ سوکھے والا جو پاوڈر مسالہ تیار کیا ہے یہ والا چمچ کی ہیلپ سے ایسے بھر دیں گے جیسے میں بھر رہی ہوں اس کے بعد ہمیں جو بچا ہوا تیلے اسی کے اندر اس کو کریلوں کو ڈال دیں گے کہہ نا بھروا کرے لیں بہت طریقے سے بنایا جاتے ہیں پیاس ٹرماتر کا وہ بنا کے بھی چوپ کر کے اور وہ مکس کر کے وہ بھی بھر کے بنایا جاتے ہیں یہ والے سیمپل بھی آسان بھی اور بہت جیدہ ٹیسٹی بھی ہے ہم پلیٹ سے ڈھک دیں گے اور صرف دو تین منٹ پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے پھر یہ ہے نیکسٹ مورننگ نیکسٹ مورننگ میں یہ دیکھیں میں سب سے پہلے آپ کو دکھا رہی ہوں لکشتہ بھی اٹھانی ہے اور یہ رات میں اتنی برے طریقے سے اس نے ٹوئیز فیلا رکھی تھے پورے گھر میں کھیل رہا تھا ایک چلی یہ اور جب یہ کھیلتا ہے جب میں اس کو روکتی نہیں ہوں پھر یہ اپنے فیلا دیتا ہے میں مورننگ میں سب سے پہلے اس کے اٹھنے سے پہلے پورا گھر کی کلیننگ کر دیتی ہوں تو یہ دیکھیں میں وینڈو کا کرٹن ہٹا کے وینڈو کھول دیتی ہوں سب سے بالکنی والی بھی اور یہ روم والی بھی سارے دورز اوپن کر دیتی ہوں ساری وینڈوز اوپن کر دیتی ہوں اسے کیا ہوتا ہے نا رات کی جتنی بھی سفوکیشن ہوتی ہے گھر میں گھٹنچی ہوتی ہے نا عجیب سی تو وہ ساری نکل جاتی ہے فریش ہوا ایک دم بھار سے آتی ہے اور آج تو سب سے موسم بھی اتنا اچھا تھا نا رات کو بارس ہوئی تھی نا اس وجہ سے اور ہوا چل رہی تھی بہت ہی زیادہ تھنڈی اور یہ دیکھیں جو فولڈ کر رہی ہوں نا وائر یہ نیبولائزر ہے رات کو تھوڑی سی دیپانچو کو سانس لینے میں دکت ہو رہی تھی تو اس کو ہم نے بھاپ دی تھی تو یہ ہم نے گھر پہ لاکے رکھ رکھیا کیونکہ دیپانچو کی طبیعت کبھی بھی بگڑ جاتی ہے نا تو ہم بار بار ڈوکٹر کے پاس نہیں جا سکتے تو میں اس کو گھر پہ یوز کر لیتی ہوں دیکھیں میں اس کے پارٹ دکھا رہی تھی آپ کو یہ ایسے نا الگ بھی ہو جاتے ہیں اور جوئن بھی ہو جاتے ہیں بہت ہی آسانی سے تو میں یہ پورا ووش کر کے رکھ دیتی ہوں وہ مسین تو ایسی کیسی رکھتی ہوں لیکن یہ جو اوپر والا ماسک ہوتا ہے اور اس کے نیچے جہاں دوائی ڈلتی ہے نا وہ والا پورا گرم پانی سے ووش کر کے رکھنا ہوتا ہے ہر بار جتنی بار آپ یوز کرو گے وہ میں نے رکھ دی تھی سب سے پہلے ڈرور کے اندر اس کے بعد میں یہ اس کے ٹوئیز نکالنے لگی تھی لکشت کے اور نیبولائزر کا تو کیا ہے نا آپ کے گھر میں اگر چھوٹے بچے ہیں تو آپ کے پاس ہونا ہی چیئے کیونکہ ہلکہ فلکہ بھی ویدر چینج ہوتا ہے تو کف کی اور کولڈ کی بہت زیادہ پروبلم رہتی ہے بچوں میں خاص کر کے چھوٹے بچوں میں زیادہ کیونکہ وہ مانتے نہیں ہے نا کبھی تھنڈا گرم کبھی کھیلتے ہیں تو پسینے آ جاتے ہیں تو ایسے میں پھر دکت ہو جاتی ہے نیبولائزر اگر گھر پہ آنا ٹو ٹائم ان کو سٹیم دے دو آپ بھاپ دے دو تو آرام ہو جائے گا بغیر دوائی کے اور نہ آپ کو میڈیسین دینی پڑے گی اور یہ دیکھیں میں دکھا رہی تھی آپ کو لکشت کی گن اتنی شاری گن ہے نا اس کے پاس اس کے بعد بھی پھر بھی بولے گا ماما مجھے اور گن چاہیے اور یہ میرا بچپنا دیکھ لو آپ میں ہزبن کی طرف اس کو گاڑی کو بھگا رہی تھی یہ ٹرین ہے ایکچولی ٹرین کا انجن ہے اس کی پٹری بھی تھی وہ ٹوٹ رہی ہے لیکن اب یہ فرس پہ بھی دوڑتی ہے اس کے اندر چاب بھی گھوماؤں نا چاب بھی بھرتے ہیں اس کے اندر تو پھر چھوڑیں گے اتا ایسے جاتی ہے دوڑتی ہے دور تک یہ تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے بچوں کی چیزوں کے ساتھ کھیلنا میں ایسے کچھ بھی کام کرتی ہوں تو میں کھیلنے لگ جاتی ہوں اور اس کی گن سے نکال رہی تھی میں بتا رہی تھی ہسپنڈ کو کہ دیکھو اتنی ساری گن ہے اور اتنی تو اس نے خراب بھی کر دیا جو ٹوٹ کے جا چکے لیکن پھر بھی اس کا من نہیں بھرتا ایک تو گاڑیاں اور ایک گن اس کو کتنی بھی دلا دو بھائی صاحب اس کا من نہیں بھرنے والا بچے ہوتے بھی ایسے ہیں اس کو اور کچھ زیادہ پسند ہی نہیں آتا باقی کے ٹوئیز جو ہیں وہ میں ہی لاکے دے جاتی ہوں ادروائز اس کو صرف گن اور گاڑیاں چاہیے سوری ایروپلین آ گیا تھا کافی ٹائم ہو گیا تھا میں نے اس کے ٹوئیز اچھے سے چیک بھی نہیں کیے تھے تو آج میں الگ نکال رہی تھی جو ٹوٹے فوٹے ہیں جو کام کے نئی رہے ہیں جن سے آپ لکشو کھیلتا نہیں ہے تو میں ان کو الگ نکال رہی تھی کیونکہ پھر ایسے ٹوٹے فوٹے ٹوئیز رکھنے کا کیا فائدہ ہے جب بچہ ان کے ساتھ کھیلتا ہی نہیں اور یہ میٹ ہے ایکچولی یہ کیا ہی مائنڈڈ گیم ہے ان سے آپ کچھ بھی بنا سکتے ہو میٹ بنا سکتے ہو ہاؤس بنا سکتے ہو بلوکس بنا سکتے ہو تو بہت ساری چیزیں اس سے ہوتی ہیں یہ جو وڈن کا بھی آپ کو دکھ رہے ہیں یہ بھی مائنڈ والا ہی گیم ہے اور جو میں دوگی دکھا رہی ہوں آپ کو یہ لگتے ہیں گیٹ کے اندر دور جو ہمارا بند ہو جاتا ہے ایک دم سے بچہ بند کر دے اور ہاتھ لگایا تو انگلی کٹ جاتی ہے تو اگر اس کو دور کے اوپر آپ پھینک کر دوگے تو دور پر اوپر بند نہیں ہوگا بچے چھوٹے رہتے ہیں گھر میں جب بہت زیادہ یہ بہت بگ پروبلم ہے کہ انگلیاں کٹوا لیتے ہیں اپنی دور کے اندر ایسے بند کر کے تو میں ہر درواجی کے اوپر جب لکشی چھوٹا تھا تو میں نے ہر درواجی کے اوپر لگا رکھے دے ہیں تاکہ اگر وہ کھیچ کے بند بھی کر رہے ہیں گلتی سے ہم بند کر دیں تو وہ پورا بند نہ ہو اگر اس نے ہاتھ بھی رکھا ہے تو اس کا کٹینا دیکھیں میں نے سارے ٹوئے زالگ کر دی ہیں اور اس کے پاس ایک ٹینگ رام بھی ہے اس کا مجھے بورڈ نہیں ملا اوپر والے سارے وہ ملگے کیوبز یہ میں دکھا رہی تھی آپ کو لکشت کا یہ ہے پروزیکٹر ٹائپ سٹار ہے یہ آپ اس کو نا بچے کے جھولے کے اندر بھی ہینگ کر سکتے ہو اس کے اندر بیٹری ڈلتی ہے اور پھر اس کے اندر سے وہ نکلتی ہے لائٹس بھی نکلتی ہے اور ساؤنڈ بھی نکلتی ہے ہواب کا بچہ چھوٹا ہونا تو پالنے میں جیسے جھولے میں سوتا ہے بچہ یا بیٹ پہ سوتا ہے کی ساؤنڈ کم کر کے آپ اس کے پاس رکھ دو اور کمرے میں اندھیرہ کر دو چھت پہ اس کو بہت سارے کارٹونز دکھیں گے سٹار وغیرہ دکھیں گے اور آواز بھی نکلے گی لوری ٹائپ اور یہ سب ہی ہیں لکشو کی گنز جو ابھی صحیح ہیں پروپر طریقے سے چل رہی ہیں باقی جو خراب تھی وہ تو میں نے فینک دی ہے یہ ابھی بھی اس کی بلکل اچھے سے چل رہی ہیں سب سفائی کرنے کے بعد سارے ٹائز وائز رکھنے کے بعد میں دیپانسو کو دودھ پلانے لگی تھی میں نے سوچا جھاڑو پوچے میں باد میں کروں گی ایک بار پہلے دیپانسو کو دودھ پلا دیتی ہوں تو میں پانی پی رہی تھی کیونکہ میں جب بھی دیپانسو کو لے کے بیٹھتی ہوں تو میرا یہ ہوتا ہے میں ساتھ میں پانی پی لوں گی کیونکہ گرمی میں اپنے آپ کو ہائیڈریٹ رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے ہم بھول جاتے ہیں کام کرتے کرتے پانی نہیں پیتے ہیں پھر کیا تو اس کی وجہ سے سویٹنگ ہونا کم ہو جاتا ہے اور آپ کے اندر بیماریاں بڑھنے لگ جاتی ہے تو پانی تو سب سے زیادہ پانی پیا کرو آپ پھر میں دیپانسو کے ساتھ باتیں کرتے کرتے اس کو دودھ پلائے آرام سے پھر میں اپنا جھاڑو نکالنے لگی تھی کیونکہ صبح صبح اگر آپ کا بچہ نہ اٹھے دیپانسو تو ابھی اٹھا کے میں نے دودھ پلائے لکشت سوئی رہے تو جب تک میرا کام جلدی جلدی ہو جاتا ہے اگر لکشت اٹھ جائے نا پھر کام کرنا بہت زیادہ لیٹ ہو جاتا ہے دیکھیں میں نے بیٹ سٹ چینج کر دی تھی اور ابھی میں اس روم میں بھی جھاڑو لگانے لگی تھی پہلے پیچھے بالکنی میں لگا کے آئی تھی اور یہ بیٹ کے نیچے جو میں نے ابھی رکھا ہے نا یہ ویٹ مشین ہے تو اس کے پتہ لگ جاتا ہے کہ کتنا بیٹ اوپر نیچے ہوا ہے ایکچولی میں نے امیزون سے منگوائی تھی تو یہی میرے کو اس کے لیے سفیسینٹ پلیس لگتا ہے کہ میں یہی رکھ دیتی ہوں اس کو اتنے میں لکشت بھی اٹھ گیا تھا واشروم جا کے آیا تھا پانی بانی پیا تھا اس نے فریش ہوا تھا اور اپنے پاپا کے ساتھ کھیل رہا تھا میں نے بولا تھا اس کو بیٹو میں ایک بار جھاڑو نکال لیتی اس کے بعد تجھے میں دودو پلاتی ہوں وہ مان جاتا ہے ایسا نہیں ہے کہ اس کو اٹھتے ہی کچھ بھی چاہیے نہیں وہ اٹھتے ہی نہیں مانگے گا اگر میں اس کو سمجھا دوں گی تو سمجھ جاتا ہے مان بھی جاتا ہے تو لکشت نے مجھے بولا کہ ماما ٹھیک ہے آپ پہلے کلیننگ کر لو اس کے بعد مجھے دودو پلا دینا میں نے بول تو کر رکھا ہے دودو کو بال تو رکھا ہے باتا وہ اس کو تھنڈا کر کے دینا پڑے گا ایسے تو پی نہیں پائے گا بچہ دیکھیں جو ہلکے فل کے جالے والے رہتے ہیں ابھی کیا موسم ایسا چل رہا ہے مانسون چل رہے ہیں تو اس میں ہلکے فل کے مکڑی کے جالے لگ جاتے ہیں مکڑیاں بھوتا جاتی ہیں اس موسم میں تو میں دور کے پیچھے سے ڈیلی ساف کر دیتا اور پھر میری کلیننگ ہو گی تھی اس کے بعد میں لکشت کو دودھ پلانے لگی تھی اور اس کو یہ نا بٹا ڈی لائٹ والے بسکٹ بہت زیادہ پسند ہے تو یہ بولو ماما مجھے چاہیے تو میں نے اس کو دے دیتے اور اسی کے ساتھ آگئے ہم ویڈیو کے اینڈ پر تھانکیو فور وچنگ گائز ٹھیک کیر پھر ملیں گے ایک نئے ولوگ کے ساتھ بائی بائی جی ماتا دی ایوریون